ان الحمدللہ نحمدو ونستعین ونستغفرو اللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يحضہ اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا حادی له واشدو اللہ لاہ الا اللہ وحده لا شریک له واشدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیع هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعہ وكل بدعہ غلالہ وكل غلالة في النار یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم اللذی خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساغلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم عمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عزیبا قال اللہ جل وعلا فی کتابه الازیز وفی فرحانه المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعس فیهم رسولا من انفسهم یدلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکم وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبیل تمام قسم کی تعریفات بڑائی، بزرگی، کبریائی، تنہا، اکیلے، بلا شرکت غیرے بس اللہ رب العالمین کے لئے لا عزیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جینوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے کہ جس میں بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو حرود بکشا اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محضرت سامین خطبہ نمونہ کے بعد قرآن کریم کی حقائط کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِتْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَبْلُ لَفِيظَ لَا لِمْمُبِينَ اس آیتِ کریمہ کا ایک مخصوص پسمنظر ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس آیتِ کریمہ کے تعلق سے اگر گفتگو یہاں سے شروع کی جائے کہ ہم اور آپ آج یہاں پہ اس محفل میں اس مجلس میں مولید ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یعنی دین کی باتیں شریعتِ اسلامیہ کی باتیں سنیں سن کر کے اس پر عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں بویا کہ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد حسودِ علم ہے آج آپ کے سامنے علم کی فضیلت اور جہالت کی مضمت پہ انشاءاللہ مستقو ہوگی کیونکہ علم ایک ایسی شئے ہے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قومیں اگر نابلد ہو جاتی ہیں تو پھر اس قوم میں یا اس معاشرے میں ہر طرح کا بیلار ہر طرح کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی اس طریقے سے کہ انسان کے پاس حقیقی معنوں میں علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے زن اور گمان کی پیروی کرتا ہے حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے شرک کو بدعت اور بدعت کو شرک سمجھتا ہے سنت کو کچھ اور سمجھتا ہے دینِ اسلام کو کچھ اور سمجھتا ہے میں نے یہ جو کہا کہ شرک کو بدعت اور بدعت کو شرک سمجھتا ہے بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ سنت کو بدعت سمجھتا ہے بدعت کو سنت سمجھتا ہے لیکن میں نے قصدن ایک جملہ کہا کہ وہ شرک کو بدعت اور بدعت کو شرک سمجھتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جو اہلِ علموں کا دعویٰ کرتے ہیں علم کا دعویٰ تو کرتے ہیں بدعتوں سے وہ کافی دور ہیں توہید کے بہت ہی قریب ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اسے بدعت کا انتقاب کرتا ہے تو وہ ہر بدعت کو شرک قرار دے کر کے اس بدعتی کو مشرک یا کافر قرار دے دیتے ہیں حالانکہ بدعت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو صرف فاسد کو فاجر بناتی ہیں رب دارہ فرمان بناتی ہیں گنہگار بناتی ہیں اور بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بدعت مکفرہ کہتے ہیں جو بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کے کفر کے دہانے پر پہنچا رہی تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست جب ہوئی اس پہ دور کریں علم کی اس بدع اہمیت شریعت اسلامیہ میں کیوں ہے کیونکہ علم جب انسان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ مختلف قسم کی زلالتوں اور جہالتوں اور گمراہیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معروض کیا تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جو کہ بارِ حیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں آپ اس پر غور کریں یہ آیتیں ہم باہر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس کا معنی اور نفروم بھی ہمیں معلوم ہے لیکن آپ اس پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرآ بسم ربک اللہ علیہ وسلم پر پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اقرآ بسم ربک اللہ علیہ وسلم خلق الانسان من عالت کہ جس نے انسان جوہے ہوئے خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من عالت اقرآ و ربک ال اکرآ اے نبی پڑھئے آپ کا رب بڑا مقرر اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے اور قلم کے واسطے سے علم سکھایا اَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اور انسان کو وہ چیز اتا کی وہ چیز سکھایا جسے وہ نہیں چانتا تھا گویا کہ آیتِ قلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہیں اور یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اس پوری کائنات میں وہ پہلا مدرسہ دینِ اسلام کا جو قائل ہوا وہ جو جلے کی وہ غارے گرہ تھی اور اس مدرسے کا واحد طالب علم ایک سنگل تنے تنہا اکیلہ اسٹوڈنٹ کون تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبدسہ مبارکہ اور معلیم اور مربی خود اللہ رب العالمین کی ذات اللہ کے حکم سے ہی وہ آیتیں لے کر کے حضرتِ جبریل علیہ السلام آئے تھے تو معلیم اور مربی اللہ رب العزت ہی کی ذات قرار پائی تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصف پر سرفراز کیا جارہا ہے اور آپ کو اس نبوت کے کام سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا جارہا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل لے یعنی حصول علم اور علم کے حاصل کرنے کے حکم کے ساتھ ہی نبوت کا آباس ہوا ہے اور اگر آپ کیسی پانچھ بھی آیت پر بول کریں علم الانسان ما لم یعلم جو آیتیں پانچ نازل ہوئیں تو آخری آئے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم تو یہ جو پانچنی آیت ہے ابتداء اقراب سے اور آخر میں علم الانسان معلم یعلم گویا کہ نبوت کی ابتداء علم پہ ہو رہی ہے اور اس کی جو آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس کی انتعاب علم پہ علم کی بڑی فضیلت ہے اور جب علم کی آپ تعریف کریں گے تو علماء کرام نے علم کی جو تعریف کی ہے وہ سب سے مفتصر تعریف یہ ہے کہ علم جو ہے وہ جہالت کی زد ہے یعنی جہالت کا جسٹ اپوزٹ وہ کیا ہے وہ علم علم کی زد جہالت اور جہالت کی زد ہو گئی علم علم کے بارے میں کہ علم کہتے کس کو ہیں اس کی تعریف اور تشریح اسطلاعی اعتباس کی جاتی ہے کہ وہو معرفت الشیع وہو ادراف الشیع جو بھی کہلے وہ ادراف الشیع بے حقیقتی ہی کسی بھی چیز کو اس کے حقیقت کے مطابق حقیقی طور پر جان لینے کوئی علم کہتے ہیں آپ ان آیتوں پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ آیتیں نازل کی پانچ سب سے پہلی چیز اگر آپ سائنسی اعتبار سے اور اسلامی عقلے کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے اگر غور کریں تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیغام دیا ہے اگر اس کو ایک عنوان کے طور پر مرتب کیا جائے تو تین عنوانات مرتب ہو سکتے پہلی چیز کہ تصور تخلیق یعنی کہ تصور تخلیق کا مطلب کہ انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جمع ہوئے خون کے لٹڑے سے پیدا دیا تو انوان اگر مرتب کیا جائے تو ایک عنوان اس میں قائم ہوتا ہے کہ تصور تخلیق انگریزی میں اس کو آپ کر لے دا کنسپٹ آف کرییشن یعنی انسان دوسرا موان اگر آپ اس پر مرتب کرنا چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تخلیق انسانی یعنی کہ ہیومن کرییشن پہلی چیز دا کنسپٹ آف کرییشن یعنی کہ تخلیق کا تصور اللہ نے بتایا کہ کیسے دوسری چیز ہیومن کرییشن یعنی انسان کی کرییشن اور انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور تیسری چیز جو ان آیتوں کے اندر میں اللہ رب العزت نے واضح کی وہ یہ کہ اسمت ربوبیت اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the grandeur of اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ رب العزت کی عزمت اس کی ربوبیت اس کی جلالت قدر کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان کیا آپ غور کہیں حاصل کیے جانے والے تمام علم کا ایک مجھوڑ پیش کر دیا کہ انہی پانچ آیتوں کی روشنی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو حصول علم کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مندی اور اس کی فشنودی سب سے پہلے ہونی چاہیے اور یہی تمہارا متمہ نظر ہونا چکے ایک طرح بسم رب اللہ اے نبی پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس میں پیدا کی اب دیکھئے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تمام غلماء وادسین اور فقہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ علم چاہے وہ فزکس کا ہو سائنس کا ہو یا کیمسٹری ہو جیوگرفی ہو بوٹنی ہو سلوجی ہو چاہے وہ دب کا ہو میڈیکل کا ہو یا کسی بھی جو بیتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی فنون جتنی بھی سنتیں جتنی بھی حرفتیں پائے جاتی ہیں آنے والے وقتوں میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی وہ تمام کی تمام چیزیں حاصل کرنے والا اگر اس میں اس بات کا عقیدہ رکھے اس کا مطمئن نظر یہ ہو کہ مجھے ان چیزوں کو حاصل کر کے اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہے اللہ رب العزت کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس کا مفسد اس علم کے حاصل کرنے کے ہو تو پھر اللہ رب العزت ان تمام علوم کے حاصل کرنے پر بھی اس کو انشاءاللہ ثواب دے گا اور اس کو نیکی عطا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ بھور کریں کہ ابراہیم علیہ سلام مکہ مکرمہ کے بے آگو گیا میدان میں اس سہرہ میں اس چٹیل میدان میں اس ڈیزار میں اس مروس تھل میں جو بھی آپ کہلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ سلام بڑے ہوتے ہیں وہ جوان وہ چھوٹا سا بچہ جوان ہوتا ہے حضرت عبرالیم علیہ سلام موجود ہوتے آتے ہیں تشریف لاتے اپنے بچے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے اس کی بنیادیں اٹھا رہے دعا کرتے اے اللہ یہ جو مکہ کی سرزمین ہے اس کو اور یہاں کے رہنے والوں کو تو وافر بن اقدار میں رزق بتا برکت نازل کر دے کئی طرح کی دعائیں جو قرآن قریب کے اندر مذکور ہیں لیکن اپنے موضوع کے تعلق سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کے اس مکہ کے اندر باغات اور ہر طرح کے رزق اور پھل ان تمام چیزوں کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے رزق اور حلو کی یہاں بوتا ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مخصوص دعا کر رہے وہ کیا ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو تو بھیج ربنا وَبْعَس فِيهِم رَسُول مِن اس کا کام کیا ہوگا وہ رسول تیری آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ پڑھ تک سنائے گا وَيُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں علم وَحِکْمَت کی تعلیم دے گا وَيُعُزَقِّ ہی اور ان کے نفس کا تسکیہ کرے گا یہ تین باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اب غور کریں پہلی چیز کیا مانی اے اللہ تبارک و تعالی اس کے دے گا اور اس کا کوئی مقصد نہیں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کے نصول کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے ہوائی جہاز بنایا جائے راکٹ بنایا جائے ایسے بہت سارے آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے یعنی جہالت اور علم بہت سارے لوگ لاعلمی میں شعور نہ ہونے کے بنا پہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ یوروک والوں نے امریکہ والوں نے قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کر ہوائی جہاز بنا لیا قرآن کو پڑھ کر راکٹ بنا لیا قرآن کو پڑھ کر ایٹم بم بنا کیا یہ وہ گمرائی بانٹر پروفیسر انجینئر اپنے آپ کو اہل علم کہنا لے والے افراد اس مغالطے کا شگاہ ہے اللہ کی قسم قرآن کریم کے نزول کا مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد اور قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ کیا ابراہیم علیہم کہ پڑھے گا سنائے گا پڑھائے گا اس کا تعلیم علم سے ہے اور پھر کیا کرے نا علم حکمت کی تعلیم دے گا اس کا تعلیم علم سے ہے اور جو کوئی علم حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا کام ہونا بھی کیا کرے وَيُزَكِّهِم کتاب سنت اور قرآن حدیث کے علم کی روشنی میں ان کے نفس کا تسکیہ کرے گا انہیں شرق اور کفر اور بیدت اور ضرارت کی گمراہیوں سے پاک کرے گا ان کے دلوں سے تمام قسم کے بغض حسد جلل اور مذہبی منافرت اور صدیوں سے چلی آرہی قبائلی دشمنیوں کو ختم کر کے ان کے دلوں سے کفر و شرق کو بلکل صاف کرتے وہ یزکی ہے کویا کہ یہ علم کی فضیلت کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سیکھ سال پہلے ایک رسول کے آمد کی دعا کر رہے کہ اللہ ایسے رسول کو بھیجنا جو ان کو علم سکھا رہا اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے واللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ اس کو بتا اور احسان کے جتلاتے ہوئے یہ کہا اللہ رب العزت کا احسان ہے مومنوں کے اوپر از باعث فیہم رسول من انفس لقد من اللہ علی الم من از باعث اللہ کا حسان ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ان کے درمیان رسول کو بھیجا وہ کیا کرتا ہے یتلو علیہ مآیاتی ٹھیک جو عبراہیم علیہ السلام کی وہاں اس آیت میں کہے یتلو علیہ مآیاتی وہ کیا کرے گا وہ کیا کرتا ہے وہ نبی یتلو علیہ مآیاتی واللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ سنا تا رہے ویزکی اور ان کے نفس تک تسکیہ کرتا ہے ویعلم ہم الکتاب والحکمہ اور انہی علم حکمت کی تعلیم دیتا ہے وانکان من قبل لفیظ ولا للم مبین حالان کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھل ہوئی گمراہی میں تھے آپ وہ دیکھیں مصر کے وہ احرام جنہیں انگریزی میں پیرامیڈز کہتے ہیں ان کے اندر لاشوں کو غنود کر کے رکھا جاتا ہے غنود شدہ لاش جن کو انگریز میں ممیز کہتے ہیں ان کے پیٹ سے ان کے جسم سے وہ علائش کو نکال کر اور اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ ڈال کر اس لاش سائنس کی دنیا کے افراد تن ہیں کہ آخر ان لوگوں نے وہ کون سکھے نکلے جات کر لیا تھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ لاش بہت حد تک صحیح صالب ہے ورنہ اس کا تو وجود ہی ختم ہو جانا چاہیئے تھا ان کے پاس بھی سائنس اور ٹکنالوجی تیش اور آپ نہرام کو دیکھ لیا تھے آج ایک اوچی امارات بنانے کے لیے نجانہ مختلف دسم کے کریم اور کیسی مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے کتنی اوچے اوچے کتنی اوچی جگہوں پہ اتنی بلدی پہ لاکو کرو کی تعداد میں اتنا زیادہ بزن اتنا باڑی برکم پتھروں کو اٹھا اٹھا جیسے پہ جائے ان کے پاس وسائل تھے اور وہاں کھا جاتے حضرت سلمان کو آپ لے رہے ہیں اللہ رب نے ذکر پیا حضرت سلمان کو قرآن کریم میں کہ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلمان نے اپنے محل میں بلایا حدود نے آکے خبر دی کہ بلقیس شرک کرتی ہے وہ جن نے کہا کہ آپ پر پلنگ جھپکنے سے پہلے ہی جو ہے اس کا تخت میں لے آؤں گا بلکہ بلقیس جب بلائی گئی قرآن کریم کو پڑھیں تو جو فرش تھا جس میں وہ چل رہی جی وہ فرش شیشے جاتا اتنا صاف و شفاف شیشہ آج تو بڑے جدید وسائل ہے ٹکنولوجی ہے مشینے ہیں اس میں بلکل سات سترہ شیشہ بنایا جاتا ہے حضرت سلمان اسلام کڑار سال پہلے وہ بلقیس ملکہ بلقیس جب آگے بڑھتی ہے تو وہ شیشے کو پانی سمجھتی اپنے کپڑے کو اپنے پانچے کو اٹھا جاتی ہے کہ میرا کپڑا پانی میں بھیگ جائے کیا ٹکنولوجی ہے یہ طرح بہدری شیشہ حضرت سلمان اسلام کے دور میں بنا ہوئے سائنس اور ٹکنولوجی میں اپنے دور کے اعتبار سے وہ لوگ بڑے آگے تھے لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا ان تمام ٹکنولوجی وں کے باوجود وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کیوں کیونکہ ان کے پاس عقیدہ توحید ختم ہو چکا تھا ان کی زندگیوں کے اندر میں شرک سرائح کر چکا تھا اللہ نے فرمایا سب گمراہ تھے گمراہ میں پڑے رہے تھے اور ہم نے نبی کو بھیجا ہے اس لئے تاکہ انہیں علم توحید کتاب سنت کا علم سکھائے کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی اس لئے اللہ حرم نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے جو جائل ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ابو دعوت کی وہ صحیح روایت اللہ معلوانی نے سلسلت الحدیث صحیح اندر میں اس کو ذکر فرمایا عن کثیر ابن قیس قول حضرت کثیر نے قیس کہتے ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہو جائل کن جالسا معابد دردہ رضی اللہ عنہ فی مسجد دمشق کہتے ہیں کہ ہم دمشق کی مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہو فجاء رجل فجاء تو رجل تو ایک آدمی آیا اچھانک اور اس نے کہا اینی جیتوکا من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لے حضرت اے ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں مدینہ رسول سے اس دمشق کی سرزمین پر آیا ہوں اللہ کے رسول کے شہر سے آیا اس دمشق شہر کے اندر میں آیا ہو اتنی دور در آیا ہو کیوں لے حدیث سیکھنے کے لئے آیا دیکھئے ایک آدمی ایک صحابی سے حدیث سیکھنے کے لئے مدینہ کے دمشق آیا ہے پھر آگے کہتے ہیں ان اجیتوک میں مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم علیہ حدیث بلغنی انک مجھے یہ خبر بھی ہے کہ آپ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں میں کسی کام کے لئے نہیں آیا کسی دنیاوی اگراز کے پیش نظر کسی دنیاوی کام کے لئے نہیں آیا صرف حدیث جاننے کے لئے آیا جو آپ کے پاس موجود ہے آپ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ و سلم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ علیہ شریف کی بلگو صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو دردہ کہتے ہیں انہی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقول من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ کہتے ہیں میں سنا من سلک طریق یقلو فیه علم سلک اللہ بھی طریق من طرق الجنت کہ میری امت میں سے جو فرد بھی جو شخص اگر کسی ایسے راستے پر چلتا ہے مقصد اس کا حسول علم ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب عزت اس کے دکاوش کی بنا پر جنت کے راستوں میں سے راستے کو آسانی تک دیکھتا اللہ مقصد آپ دیکھیں کہ ایک آدمی وہاں سے وہاں علم سیکھنے اتنی مشقت اس نے اٹھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سب یہاں پر موجود ہے بیان کرنے والا بھی سننے والا بھی مقصد کیا ہے کہ ہم علم دین سیکھیں دین سیکھنے کے لئے ہی اس مجلس کا انعقاد کیا لیا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے اللہ رب علزت اس کے لئے جنت کے راستے آسان اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جو ہیں اللہ کے اپنے پروں کو بیچھاتے ہیں طالب علیم کے خوش لگ کے لئے ہمارا یقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے قرآن کریم کی باتوں کو سننے کے لئے جو یہاں آئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور بی ضرور فرشتوں نے بھی ہماری سوشنودی کے لئے انشاءاللہ بیچھائے دیں پھر آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور جو علم سیکھ نے آتا ہے علم سیکھ کر جو علم کا جانکار بن جاتا ہے تو اس علم کے جاننے والے کے لئے اس عالم کے لئے کیا بشارت ہے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لئے دعا کرتی ہے کوئی بھی مخلوق بچی نہیں رہے چھوٹی سے چیٹی ہو یا وہ چھوٹے سے چھوٹے پریدے ہو بڑا سے بڑا جانور شیر و ببر کیوں ہو سب کے سب اس علم دین کے لئے دعا کرتے ہیں من فی سماوات آسمان و زمین میں جو کچھ ہے من بالکل عام ہے پھر نبی نے فرمایا وَلْحِیْتَ نَفِ جَوْفِ الْمَام کہ اللہ جمندو یہاں تک پانی کے اندر مچھلی بھی اس کے لئے دعا کرتی کتنی بڑی فضلت کی بات پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ کہ ایک عالم کی جو علم سیکھتا ہے جو عالم ہے اس عالم کی فضیلت اس عالم کی فضیلت اس عابد پہ ایک عابد ہے جو خوب عبادت ادار ہے عبادت کرتا ہے جو اس کو پتا ہے اور ایک آدمی ہے جو حصول علم میں لگا ہوا علم حاصل کرتا ہے اپنے دنیا میں کاروبار دنیا میں مشکلتوں کو چھوڑ کر وہ علم حاصل لگ رہے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر کیسی ہے جیسے کہ بدر منیر وہ جو چودھوی رات کا چاند ہوتا ہے اس چودھوی رات کے چاند کو آسمان کے دگر ستاروں پہ جیسے فضیلت حاصل ہوتی ہے ویسے اس عالم کو اس عابد پر فضیلت حاصل ہے پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عالم کے فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کہ آمن وَإِنَّ الْغُلَمَاء وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاء اور یہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاء لَمْ يُوَرْلِسُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا وَرْرَسُ الْأَنْبِيَاء اور یہ جو انبیاء ہیں جن کے وارث یہ علماء ہیں تو یہ انبیاء دِرْحَمًا وَدِينَارًا کا وارث بنا کر کسی کو لگی جاتے بلکہ وہ اپنی امت کو علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں یعنی کہ نبی چھوڑ کر کیا جاتے ہیں علم چھوڑ کر جاتے ہیں میں علم لے کے آرہا علم چھوڑ کے جا رہا اور تم لوگوں کو علم سکھاؤ وَإِنَّا الْأَنْبِيَاء کتنے بھی انبیاء اللہ وَالْرَسُ الْقِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا وَالْرَسُ الْعِلْم وہ علم کی وراست تم کی ہوتی ہے وہ انبی چھوڑ کر جاتے ہیں کر نبی نے فرمایا فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَدْ جِن وَافِرٍ کہ جس نے رعیل محاصل کیا بیان فرما رہے ہیں اب دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں علم کی فضیلت پہ پرانے کریم کی متعدد آئے رہے ہیں اور احادیث اس سے بھی زیادہ ہے کثرت کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اس کو بیان کیا جائے تو وہ ختم نہ ہو لیکن اب میں آپ کے سامنے اس کے دوسرے پہلو پہ آپ کی توجہ مقزول کر رہا ہوں گا کہ علم کی تعریف کیا کی گئی نقیز الجہ جہالت کی زدی جہالت کا اپوزٹ کیا ہے وہ علم ہے اور جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ جاہل کہہ جاتا ہے آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر جاہل کہتے کس کو ہم آپ کے دوسرے کو یہ لفظ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں خود بھی بولتے ہیں خودا جاہل ہے وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے لیکن جہالت کہتے کس کو جہالت کی جو تعریف اہلِ لغت نے فوقہ نے جو کی ہے اجتلاحی طور پر جہالت کہتے کس کو جہالت جہالت کے معنی ہوتے ہیں جہالت کی اگر desen علم کی تعریف کی گئی نقیز الجحل جہالت کی ضد علم اور جہالت کی تعریف کی جاتی ہے وہ وہ остав العلم یعنی علم کا نامنا ہو جائے وہ جہالت ہے جہالت کی تعریف کرتے ہیں اعتقاد الشیع علا خلافی ما ہوا علی اعتقاد الشیع علا خلافی ما ہوا علی کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے حقیقت کے برخلاف کسی چیز کا علم رکھنا یہ جہالت ہے کیا حریف کی کہ جہالت کی کہ کسی بھی چیز کو جاننا حقیقت کے برخلاف حقیقت کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور سمجھ بیٹھا ہے یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کندو کو کھیرہ سمجھ لیں اور سیپ کو شکرکند سمجھ لیں اور گھڑے کو گھدارہ مجھ لیں گھڑے کو گھڑا سمجھ لیں یعنی کہ حقیقت کے برخلاف جاننا یہی جہالت ہے اور پھر علماء نے جہالت کی دو قسمیں کی جہالت تو بری چیز ہے جب علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی اور جہالت کی پھر دو قسمیں مجموعی طور پر شاہ علی اللہ، محندس دیروی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البارہ کے اندر میں اس کو ذکر کی آر بھی متعدد محندسین نے علماء اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر میں جہالت کی دو قسمیں بیان کی ہیں جہالت دو طرح کی دیروی یہ علم کی مجلس ہے باتیں بھی انشاءاللہ علمی ہی نہیں ہر طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں وہ جس کو پٹھاتا ہے جہالت دو قسمگی ایک جہلے بسیط اور ایک جہلے مرمکہ پر جہلے بسیط جہلے بسیط اس جاہل کو کہتے ہیں کہ جو جاہل تو ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل وہ جاہل ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے اگر اسے پوچھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس زن میں ہوئی وہ کہتا ہے لادری میں نہیں جانتا اگر وہ کہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ کتنے میل دور ہے وہ کہتا ہے لادری میران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نوازے فرد ہوئی کہتا ہے نہیں جانتا یعنی کہ اس سے سوالات اگر کیے جائیں تو وہ اپنی جہالت کا اطراف کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ جہالت مذر نہیں ہے دخساندے نہیں ہے کیونکہ وہ جاہل ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہے تو کوئیہ کہ وہ سیکھنا چاہے گا جب اس کو سکھایا جائے گا تو وہ سیکھے گا سیکھنے کی جو مجل سے مناپی دوتی ہے اس میں وہ بہر ہے سیکھنے کے لئے آیا تعلیم و تعمل سے وہ دورا رہے گا اور جہالت کی دوسری قسم ہوتی ہے جہلِ موراکب جہلِ موراکب کی تاریخ کیا ہے وَهُوَ مَعْرِفَتُ الشَّيِّ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَةِهِ کسی میں چیز کا علم اس کے حقیقت کے برخلاف ہونا یعنی اس کو جو چیز حقیقت پر جو ہونا چاہیے جس چیز کا علم اس کے حقیقت کے برخلاف اس کے پاس علم ہے مَعْرِفَتُ الشَّيِّ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَةِهِ حقیقت کے برعکس اس کے خلاف اس کے پاس کسی میں چیز کا علم ہے لیکن اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ سمجھتا ہے یہ ہے جہرِ مرکہ کہ وہ جاہل ہے لیکن وہ سمجھتا ہے وہ جاہل ہے لیکن اس کو اپنی جہانت کا علم نہیں ہے تو ایسا شخص حق کو قبول نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے بھائی میں سب کچھ جاتا ہے آپ اس کے سامنے قرآن حدیث کی باتیں پیش کریں ارے بیاں جاؤ تمہیں ایک جانتے والے ہم نے کیا اپنے بات روح میں سبیت کر لئے ہم سب جانتے ہیں سب چیز ہم نے سنی ہے سب دیکھٹکار نہیں ماروں گا تمہاری بات گویا کہ ایسے کتنے چوہلا آپ کو اپنی معاشرے میں ملیں گے جو ہم کو قبول نہیں کرتے وہ علم کو قبول نہیں کرتے کیوں وہ جہالت کی اس قسم کے شکار ہے جس کو جہلِ مرکب کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ جاہل ہے لیکن اپنی جہالت کے بارے ملائے نہیں وہ جاتا ہی نہیں اور جب ایسی جہالت انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کے نہ ہونے کی بنا پر اپنے گمان کی پیروی کرنے لگتا ہے جو اس کے ذہن و جماعت میں بات آتی ہے وہ اسی پہ پیچھے چلتے لگتا ہے جو اس کو لگتا ہے صحیح ہے اس کو لگتا ہے یہ غلط ہے تو وہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم کے ادر پر فرمایا ان کے پاس علم نہیں ہے یہ جانکار نہیں ہے یہ جاہل لوگ ہیں یہ صرف اپنے ذن ذن کس کو کہتے ہیں گمان اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں جو دماغ میں آ رہا ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زن جو ہے یہ جو گمان ہے حق کے مقابلے میں کام آنے والا ہے جو حق ہے جو کتاب و سنت ہے جو قرآن و حدیث کا سیدھا اور سچا راستہ ہے اس کے بالمقابل تمہارے گمان کی تمہاری اپنی سوچ اور اپنے فکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے بغیر دلیل کے زندگی گزارے جا رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم حق پہ ہو اللہ کے مزدیک تمہاری یہ کٹ دلیلی نہیں چلنے والی کیونکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اگر حلاق ہو اگر اس کی حلاقت ہو تو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور اگر زندہ بھی رہے تو دلیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جس کو حلاق ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ اور جس کو زندہ رہنا ہے اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندگی اپنی دلیل روشن کی زندگی دلیل روشن یعنی روشن دلیل کے سامنے اور روشن دلیل کے ساتھ گزارے جو حلاق ہونا چاہتا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ حلاق ہو جائے اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ دلیل کے ساتھ زندگی اور دلیل کے ساتھ موت یہ اللہ چاہتا ہے صرف بغیر دلیل کے اپنے گمان کی اور زن کی پیروی کرنا یہ انسان کو راہ راست سے بہت زیادہ دور لے جاتی ہے یہ چیز تو جہالت انسان کو جس چیز کی طرف آمادہ کرتی ہے وہ پہلی چیز کہ انسان اپنے زن اپنے گمان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور ایک دوسری چیز جو جہالت کی بینہ پہ انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ آباؤ اجداد کی عدی تقلیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ إِلَى مَانْزَرَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اس کے رسول کے فرمان کی طرف قالو تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں حسبونا مباجدنا آلے ہی آبا آلہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہمارے اببہ غلط تھے کیا آمہ غلط کرتی تھی ہمارے دادا بڑے حاجی صاحب تھے اور ہمارے فلان یا فلان تو بڑے حافظ تھے سب بے کوف ہیں سب جائز تھے حسبونا مباجدنا آلے ہی آبا آنا ہم نے اپنے بات دادا کو جس میں پایا ہم اس کی پیابل کریں گے یہ جہالت کی بینہ پہ انسان اس چیز کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز جہالت کی بینہ پہ تو نجانے انسان کن کی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے لیکن وہ اہم چیز میں سے اہم چیزوں میں سے ایک چیز کہ انسان کہ جو برے عامال ہیں جہالت کی بنا پیش شیطان اس کے اس برے عمل کو اس کے سامنے مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَادَهُم شیطان نے ان کے برے عامال کو ان کے برے کرتوت کو مزین خوبصورت اور خوش نوعہ بنا کر پیش کر دیا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَادَهُم فَصَدَّهُمَنِ السَّبِيلِ اللہ کسی در اختصر میں روب دیا فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ فَهُمْ لَا يُحْتَدُونَ تو وہ اب ہدایت پر آگی نہیں سکتے لہذا اسی بنا پر وہ حق و قبول لے کر وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَادَهُم فَصَدَّهُمْ مَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يُحْتَدُونَ تو وہ ہدایت نہیں پانے والے تو یہ جہالت انسان کو ہدایت سے دور کرتی ہے جہالت انسان کو اپنے گمان اور اپنے سوچ اور اپنی فکر اور اپنے خیالات کی پیرمی کی طرف لے کے جاتی ہے یہ جہالت یعنی جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ اس کو اپنے بابا آبا و ازداد اپنے باب دادا کی اندھی تقلید کے اوپر پر آمادہ کر دیتی ہے اور ایک دوسری بات اپنی گفتو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کے بارے میں تو آپ نے جان لیا علم کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا لیکن یہ بھی جان لیں کہ دنیا میں بہت ساری ایسے افراد ہیں جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں کسی نے سائنس کے اندر میں بہت زیادہ ترقی کر لی بڑی بڑی اس نے ڈگریہ حاصل کیا ورکسورٹ اور ہاوارڈ انیورسیٹیز بھی پڑھ کر چلا آیا کوئی ہنڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے کوئی فلان اسپیشلسٹ ہے کوئی ہارڈ اسپیشلسٹ ہے کوئی بہت بڑا کیمسٹ ہے کوئی فیدیشین ہے انجنیرنگ کی بھی بڑی بڑی پسمے نکلے ہوئی ہیں میکنیکل انجنیرنگ تو ایرنوٹکل انجنیرنگ تو نجانے کون انجنیرنگ ہر آدمی اپنے خن کے اندر میں ماہر ہے جو وہ پڑھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا عالم ہے بہت جانکار ہے ما شاء اللہ کیا علم ہے اس کے پاس لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام علوم و فنون کے باوجود جس انسان کے پاس توہید نہ ہو اس شخص کو اللہ رب العزت نے جاریل قرار دیا اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر میں فرمایا اپنے نبی کو کہہ ربی کہہ دیجئے قل اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ عَابُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اے نبی کہہ دیجئے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ عَابُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اے مکہ کے چاہلوں اے مشرکوں کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کی دعوت دیتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم مجھے پوجھلیں کی دعوت دیتے ہو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد کو اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو اللہ نے جاہل کہا تو اس دور میں سائنس اور ٹکنولوجی جو اس دور کی تھی اس میں بھی وہ لوگ بہت بڑے تھے آگے بڑے ہوئے تھے جب مسلمانوں کی لڑائیاں قیسر اور کسرہ سے ہوئی تو کسرہ کی جو فوج تھی وہ اپنے نظم و ضبط کے اعتبار سے اپنی ٹکنولوجی کے اعتبار سے اپنے ہتھیار کے اعتبار سے اپنی جنگی چالوں کے اعتبار سے دنیا کی سب سے جدید ترین سب سے لٹس ٹکنولوجی رکھنے والی ہو اور قیسر بھی ایسے اور مسلمان ان کے وہ قابلے میں کچھ نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اور مکہ کے اندر مکہ میں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں وحی کی کتابت کی کی نہیں مکہ کے لوگ امی تھے لیکن سارے نہیں تھے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے اور اپنے اپنے فن کے بڑے ماہر تھے کوئی جنگی فنون کا ماہر تھا تو کوئی کسی فن کا ماہر تھا کوئی کسی فن کا ماہر تھا ایک سے ایک سراتے تھے لوہار تھے بڑھے تھے کیا کہنے تھے ساری چیزیں تھے لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہنے بھی کہہ دیئے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کے پرستش کی دعوت دیتے ہو گویا کہ اللہ کی توہید کو چھوڑ کر جو کسی آور کو اپنا لے کسی آور کے در پہ سر جھکا لے کسی کے سامنے جبیل نیاز خم کر دے اللہ کو چھوڑ کر اللہ نے فرمایا اے جاہلو بتا چلا کہ دنیا میں چاہے انسان جتنی بھی بڑی سے بڑی ڈگریہ حاصل کر لے اپنے وقت کا وہ سب سے بڑا سائنس دا ترار پائے دنیا کی سب سے بڑی وہ جو پرائز اور میڈل ہے گولڈ میڈل اور نجانے کیا کہتے ہیں آپ کو وہ جو وہاں دیا جاتا ہے نوبل پرائز کہتے ہیں نا وہ ایلم کے اندر میں جب انسان ترقی کرتا ہے تو سب سے بڑی جو اس کو چیز ملتی ہے جو ایوارڈ ہے وہ کیا ہے نوبل پرائز نام لیتے ہیں لوگ کے پھلا ملک کے پھلا آدمی کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملا ہے اگر اس کو نوبل پرائز میں مل جائے میرے بھائی لیکن اگر وہ شخص مشرق ہے اگر رب کی توحید سے نہ بلد ہے اللہ کے نزدیک وہ شخص چاہیے جائے لے اس کو عالم قائم نہیں جاسکتا وہ چاہیے لے کیونکہ رب کی توحید کی معرفت نہیں اور ایک آدمی جن کو جس کو ان دیگر فنون اور ان تمام چیزوں کی جانکاری نہیں ہے لیکن سچا فکا محید ہے اپنے رب کی اس کو معرفت حاصل ہے رب کی توحید میں گھوڑالا نہیں کرتا تو وہ شخص اس کے مقابلے میں آنے جاہل اور عالم کا فرق ضروری ہے کہ ہم سمجھیں برہا ہم ایسے بہت سارے کتاب سنت کے ماننے والی افراد ہیں جو الحمدللہ شرق نہیں کرتے رب کی توحید پہ چلتے ہیں نبی کی سنتوں کو گلے سے لگائے ہیں لیکن کسی طریقے سے اپنا وہ سنگنیچر کر پاتے ہیں بڑی بڑی کتابیں نہیں پر باتے اور ایک آدمی ہے جو شرق کی غلازت میں بلکل لپت ہے اور ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث والا کہتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ارے وہ آدمی اس کو لکھنا بھی نہیں آتا جاہل ہے یہ الگ بات ہے کہ شرق نہیں کرتا اور بہت ہی متقی ہے ارے جو متقی ہے شرق نہیں کرتا تو جاہل کاس ہے اس کا نویازنہ اس مشرق سے نہیں ہو سکتا اس سے وہ ہزار لاکھ درجہ اگزلے اور جاہل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بہت ساری چیزوں کو جہالت شمار کیا اور بہت سارے لوگوں کو جاہل کا سورہ نو یا نو علیہ السلام کی اس واقعے کو آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک بلاتے رہے اللہ کی طرف تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے اے میری قوم کے لوگوں تو آؤ رب کی توحید کو قبول کرو جن کو بیدت کو چھوڑ دو اے اللہ میں نے ان کو دن رات بولایا میرے بولانے نے اور مزید ان کے کفر و استقبار اور ان کے سرکشی نے اضافائی کیا وہ بھاگتے رہے اے اللہ جب بھی میں نے انہیں تیری توحید کی طرف بولایا تاکہ ان کی محفرت ہو جائے ان لوگوں نے کیا رویہ اپنایا جا علوہ صحابیہ ہم فی آدھانی کان کے اندر انگلیاں ڈانگی نہیں سننا ہے آج بھی ایسائی معاملہ ہے کہتے ہیں نہیں وہابیوں کی باتیں نہیں سننا ان کی مسجد میں نہیں جانا ان کے درس میں نہیں بیٹنا گمراہ ہو جاؤگے صحابہ اکرام نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے سے پہلے جب وہ دور سے آتے تھے بکہ میں حج کرنے سب سے پہنے ابو جہل پہنچ جاتا سنو سنو ایک پاگل ہے ایک دیوانہ ہے ایک مجموع ہے بھدیہ ہے ہمارا رشتے کے اندر میں اس کی باتیں نہ سننا جادوگر ہے سن لوگے تو بھڑک جاؤگے ایک کان میں انہیں ڈالنے ایک صحابی رسول کان میں روحی ڈال کے تماک کروئے ہیں بڑے عالم تھے جانگار تھے عربی زمان کے کہا یا سب سے بڑا ببقف میں ہوں اگر وہ کہانت کرے گا جادوگری کی کوئی بات کرے گا یا کچھ بھی پیش کرے گا میں تو سمجھ جاؤں کان سے وہی نکالا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں آواز پڑی کامہ حضر قول البشر کا یا کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا الحمدللہ ایمان لے کر کے چلے آئے میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں ابو جہل کی زندگی پہ تو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کا مملیف کھاتا ہے وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فیرون و حادرین امہ وہ اس امت کا فیرون ہے وہ کیسے مملیف برا دوسرے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے پبلیسیٹی اور ایک ہوتی ہے ابو جہل نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نہیں پہن سکتے تھے وہاں وہ پہنچ جاتا تھا کوئی طابلہ آیا کوئی خبیلے کوئی بھی دور درہ سے کوئی وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں پہنچیں گے یہ اپنے سارے لاو نشکر کو لے کر سارے ذرائع کو لے کر پہنچ جاتا تھا سنو سنو ایک آدمی محمد ہے اچھا کون ہے میرا دشتے میں بھتی جا لگتا ہے بڑا بیکار آدمی ہے اس کی باتیں نہ سننا جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چلیا کہ محمد نام کے کسی آدمی نے نموت کا دعویٰ کیا لیجئے جناب اب اس کے دل میں تجسس ہوا کتا سنو تو آپ دنیا میں دیکھیں جب جب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ کے اندر بہت بڑے حملے ہوئے سیندر کے اوپر میں ونٹریٹ کے اوپر میں اس وقت کے تاریخ دانوں نے اس وقت کے اخبارات میں میڈیا نے لکھا کہ اس حملے کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ اسلام آتن موت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو لوگوں نے قرآن خرید خرید کے پڑھنا شروع کیا قرآن کریم کے کڑور و نسخے بک گئے مارکٹ سے قرآن خالی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر قرآن کریم میں آخر ایسی ہے کونسی بات قرآن کریم کو آخر جانا جائے پڑھا جائے کہ اس کے اندر آخر کونسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور جب قرآن کریم کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کیا ہوا اللہ کے فضل و قرم سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے ابھی آپ کو نیوزیلینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا اخبارات میں شوشل میڈیا پہ وارسیٹ پہ جو خبریں آئیں جو ہم نے بھی پڑھی آپ نے بھی پڑھی وہ کیا اس حملے کے بعد اللہ کے فضل و قرم سے نجانے چھتے لوگ اسلام قبول وہاں کی پارلیامنٹ کے اندر میں کبھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوئی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی عظام کے کلمات توہرائے گئے یہ اللہ کا دین ہے تو یہ ابو جہل کہیں نہ کہیں اسلام کی تبلیہی کرتا پھرتا تھا کسی دوار سے نگڑی پبلیسٹیڈی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے وہ تونٹ گیا سنو محمد ہمارا بتیجہ ہے اس کی بات نہیں ماننا اب جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں کسی آدمی نے نبوت کا دعوت کیا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اے اللہ میں نے اپنی قوم کو اتنے دنوں تک بلایا جب بلایا اپنے موپر کپڑے ڈال لیے جب قوم نہیں مانی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کرو اے اللہ اب معاملہ ہاں سے آگے نکل گیا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اللہ ایک دوپر کو آزاد نازل ایک کافر کو بھی سرزمین پہ نہ چھوڑ رہا ہے اور پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہنو کشتی بناو مولانا ابو الحسن علی دنوی رحمہ اللہ نے وہ جو بچوں کی کتاب چلتی ہے نبیوں کے قصی کی کتاب مدرسوں میں اس کے اندر بڑے حسین پہرائے میں چھوٹے چھوٹے جبلوں کے اندر ذکر کیا ہے اور تمام قرآنی آیات کو اور تاریخ کی باتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اس سہرہ اور اس بیعوان میں تو آکر کے مذاب اڑاتے تھے ان کو ایک مشکلہ مل گیا کہ چلو اب نوح کا مذاب اڑاتے ہیں کہا یہ کہاں چلے گی کشتی اتنی بڑی کشتی کو کون لے کے جائے گا کہاں چن کھیچیں گے کہاں ہے پانی تو یہاں پر ہے نہیں کہاں چلاو کہ اللہ نے حکم دیا چلو کشتی بناو کشتی بن گئی اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ مل فیہا من کل زوجیس نہیں کہ نوح آپ اس کشتی کے اوپر ہر چیز کے جوڑے جوڑے پر اٹھا لیں پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہر طرف طوفان ہر طرف بارش پانی ہی پانی نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہر طرف پانی ہی پانی ہے نوح علیہ السلام جو میں بتانا چاہ رہا ہوں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو قوم کی کیا حال ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بعض لوگ نے اس کا نام ذکر کیا ہے بعض لوگ نے کنار میں لکھا ہے کہ وہ دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے پانی میں اغوتے کھا رہا ہے اب خنقریب ہے کہ برا ڈوب ہی جائے گا جان بچ جائے گی وہ کہتا ہے کہ میں کسی پہاڑی کو چڑھ جاؤں گا اور پناہ لے لوں گا پانی مجھے نہیں ٹوبہ سکتا اللہ اکبر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج کے دن کوئی پناہ دینے والا نہیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ باپ اور بیٹے میں مقالمہ جاری ہے سمندر کی پانی کے ایک موج آتی ہے اب قریب ہے کہ بیٹا ڈوب جائے خضرت نوح علیہ السلام تو باپ تھے بیٹے کے بارے میں دل میں کہا اے اللہ اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے تو نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو نجات دوں گا میرے بیٹے کو نجات دے دیں اللہ ازبر اللہ رب العزت نے تنبیح کی نوح علیہ السلام کو اور کیا کہا اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے انہو اعمال غیر اسوال ہے وہ تو مشرق ہے وہ تو توحید کو قبول کرنے والا آدمی نہیں پھر اللہ رب العزت نے جو میں بتانا چاہتا ہوں آگے کیا کہا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْقِ ایسی چیز کا سوال نہ کر جسے تجھے علم رہے اللہ رب العزت اپنے نبی کو تنبیح کر رہا ہے کہے نبی آپ نے ہماری مرضی کے مطابق کشتی بنائی ہمارے حکم کے مطابق تمام جانوروں کے گوڑے گدھے کتے سور بلی جتنے بھی اس پر جو کچھ بھی موجود رہے ہو سارے کے سارے جانوروں کو بٹھا لیا لیکن یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ اس نوح علیہ السلام کی کشتی پہ گدھے کتے سب کے لیے جگہ تھی لیکن کسی مشرق کے لیے بیٹھا تھا جانور تو بیٹھ سکتا تھا نوح کی کشتی میں لیکن کوئی مشرق نہیں بیٹھ سکتا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ نوح تو نے تو تمام کام میری مرضی کے مطابق کیا میری مرضی تو یہ ہے کہ اس کشتی پہ کوئی مشرق نہ بیٹھے اب میری مرضی میں جو میری مرضی ہے جو میری پسند ہے وہ تیری پسند ہونی چاہیے لیکن تم اپنی پسند کے اندر تم میری پسند میں اپنی پسند داخل کرنا چاہ رہا ہے اگر تم ایسا کرے گا تو میں تمہیں جاہلوں میں شمار کروں جاہل بنا دوں گا آپ دیکھیں بات بخاہ نے لکھا ہے کہ عیت کریمہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت داخل کرتا ہے اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے تو وہ شخص بھی جاہی ہے یہ نہ کہا جائے کہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا فخی ہے بلکہ در حقیقت کوشن چاہیل ہے رب العالمین کے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات داخل نہیں کی جا سکتی موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں ان کی قوم کے اندر ایک فرد نے اپنے چچا کو چچا سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانا چچا نے انگار کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا کہ اس معاملے کا حل کر دی اللہ رب العزت نے وحی کی معاملہ یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایک گائے کو زبائے کرو اس گائے کے زبائے کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کو اس مردے کے جسم سے لگایا جائے گا وہ زندہ ہو کر کے قاتل کو پتہ کرنے ان لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم تو آپ سے قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں آپ کہیں انتذبہ ہوں بطرہ گائے زبائے کرو اتبتہ سے دونہ حضور ہے کہ آپ ہم سے مذہب کر رہے ہیں ہسی مذہب کر رہے ہیں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ انہ کون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں شریعت اسلامیہ کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات داخل کروں اگر میں ایسا کروں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں پتہ چلا دین اسلام کے اندر میں شریعت کے اندر اپنی طرف سے اگر کوئی انسان بات کرتا ہے کچھ داخل کرتا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن کے اندر میں قرآن و حدیث کے اندر اس شخص کا شمار جاہلوں میں ہوگا ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو شرک و بیدت کا انتقاف کرتے ہیں اپنی کتابیں انہوں نے ایسی ایسے لکھی ہیں جس میں قرآن و حدیث کی تعاویلات کی ہیں اور شرک اور شرک کے بہت سارے راستے انہوں نے اس کو مطلب امت کے درمیان ان شرک کے راستوں پر امت کو چلانے کیلئے ترہ ترہ کی تعاویلات کی ہیں کہ بھئی قبروں کے چادر چڑھانا ہے یا اللہ رب العزت سے مطلب کہ تم ماننا ہے تو تم بغیر سڑھی کے چھت پر جا نہیں سکتے اور وسیلہ کے لئے اور ترہ ترہ کی چیزیں آپ پڑھیں کیسی کیسی تعاویلات ان لوگوں نے کر رہی ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بھائی وہ بہت بڑے عالم ماشاءاللہ جو آدمی شریعت کے اندر میں اپنی مرضی اور اپنا دخل دے وہ شخص اللہ رب العزت کے نظرین کا عالم نہیں ہے وہ جاہل ہے اور جو مشرک ہے جو مشرک ہے وہ کبھی عالم نہیں ہوگا بلکہ وہ جاہل ہی ہوگا رب العالمین کی نظر میں رب العالمین نے اس کو جاہل کہا ہے لہذا یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس پہ گفتبی ہوئی کہ علم کی بنا پہ انسان جہالت سے دور ہوتا ہے اور جہالت کی بنا پہ جو سب سے بڑی چیز ہے جو بتائی گئی کہ جو چیز ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ کیا کہ انسان اپنے ذن اور غمان کی پہلوی کرنے لگتا ہے آبا اجداد کی اندھی تقلید کرتا ہے اور شیطان اس کے اس دورے عامال کو مزین کر کے مشنوہ بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جہالت کے گڑے کے اندر گرتا ہی چلا جاتا ہے اس دلدل میں دستا چلا جاتا ہے پھر خیر اور غلائی کیا ہے اور زلالت و گمراہی کیا ہے اس کا فرق اس کے سامنے بلکل ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارہ و تعالی ہمیں صحیح معلومیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور جہالت سے دور رہنے اور یہ کہ علم کی فضیلت کو سمجھ کر کے اس کو سیکھ کر کے دوسروں پر سکھانی اللہ پر تحفیق ادا کرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ